السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے بہت دراؤنے خواب آتے ہیں کیا ان سے بچاؤ کہ کوئی طریقہ ہے کوئی وظیفہ ہے اور کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے تو بھئی خواب دراؤنے آنا دراؤنے خواب کا آنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اتباع سنت کے سلسلے میں بہت کوتا ہی ہے آپ سنت کی پرواہ نہیں کرتے سنتوں پر عمل کے معاملے میں آپ سست ہے اور غافل ہے اور بالخصوص سوتے وقت آپ بے وضوث ہوتے ہیں اور دعا ادعاء معصورہ یعنی معصورہ دعاوں کے پڑھنے کا آپ احتمام نہیں کرتے اس لئے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھا لیے سنت کے مطابق اپنا اپنی زندگی گزاریے باوضو سوئیے دعا پڑھ کر سوئیے انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی دراؤنے خواب نہیں آئے گے اسی طرح سے آپ سونے سے قبل باوضو جب باوضو ہونے کے بعد معوضتین قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر تم کر لیجئے انشاءاللہ پھر آپ کو دراؤنے خواب نہیں آئے گے اسی طرح سے ایک خاتن پوچھتی ہے کہ مفتی صاحب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جا میں نے تجھو چھوڑ دیا اور دوبارہ بولا کہ تجھو طلاق اب اس شگل میں طلاق ہوگی نہیں اگر ہوگی تو ایک ہوگی دو ہوگی یا تین ہوگی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے تو اس کے جواب یہ ہے کہ چونکہ دیکھئے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھو چھوڑ دیا تو چونکہ لفظ چھوڑنا یہ کنایا میں سے تھا الفاظ کنایا کنایا اشارہ میں سے تھا ہے مگر بعد میں یہ عرف عام میں اس کے استعمال ہونے لگا وہ صحیح استعمال ہونے لگا تو اب جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھو چھوڑ دیا اور پھر اس نے یہ کہا کہ طلاق طلاق تو تین طلاق ہو گئی اور تینوں مغلضہ ہو گئی اور وہ عورت اس کے لئے اب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی مگر یہ کہ حلالہ ہو جائے حلالہ ہونے کے بعد وہ حلال ہو سکتی ہے اگر حلالہ نہیں ہوا تو غورت اس کے لئے حرام ہو چکی ہے اور وہ طلاق تین مانی جائے گی چاہے ایک مجلس میں کہا ہو یا الگ الگ مجلس میں کہا ہو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوگے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں مزید اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے آپ بچئے پرہز کیجئے بہت سے کلمات ہیں انسان کو بتا بھی نہیں ہوتا اس کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے انسان سے بچئے اور رکھئے اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے موسیقا